وکیٹس بنوا کر صوبے کے لئے مختص کردہ مختلف کیٹیگریز کی آسائیمیوں پر غیر قانونی طریقے سے ملازمتیں حاصل کی ہے جو صوبے کے بیرزگار نوجوانوں کے عقوب پر غاسبانہ قبضے کے مترادف ہے جبکہ سینٹ آف پاکستان نے اس بابت ایک متفقہ کرادات بھی منظور کی ہے چونکہ جیلی ڈو میسائل لوکل سرپسکیٹس کے اجراع کے باعث صوبے کے عوام بالخصوص تعلیمی آفتہ نوجوانوں میں بے چینی اور شدید معایشی پائی جاتی ہے حکومت نے جیلی ڈو میسائل سرپسکیٹس کی منسوخی کی بابغت اب تک کیا اقدامات اٹھائیں تفصیل دی جائے جناب سپیکر ہوا یہ کہ سینٹ آف پاکستان میں قومی اسمبلی میں وہاں حکومت نے بتایا کہ آپ کے صوبے کے کوٹے پر اتنی ہم نے ملازمتیں دی ہیں ہمارے سینٹر سائبان نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس تو یہ اتنی ملازمتیں ہیں لیکن جب اس کی چانبین کی گئی تو ہزاروں لوگوں نے نہ صرف وفا کی ڈپارٹمنٹس میں ملازمتیں حاصل کیے جیلی ڈو میسائل پر اور جیلی لوکل سرٹفیکیٹ پر پھر آپ نے جناب سپیکر مستنگ کے ڈپٹی کمیشنر صاحب نے یہ انکشاب کیا کہ ہم نے دو سو سے زائد جیلی ڈو میسائل جو لوگوں نے بنایتے ہیں یا سرٹفیکیٹس لوکل وہ ہم نے منسوخ کر دیئے پھر حکومت نے کہا کہ ہم ان تمام جیلی ڈو میسائل سرٹفیکیٹس کو ہم کینسل کریں گے تمام ڈپٹی کمیشنر صاحبان کو حکم دیا گیا کہ جتنے بھی جیلی ڈو میسائل سرٹفیکیٹ بنے ہیں یا لوکل سرٹفیکیٹ بنے ہیں ان کی چانبیت کی جائے ویریفیکیشن کی جائے جناب سپیکر اب مسئبت یہ ہے کہ جو ڈپٹی کمیشنر ہے جن جن عزلہ میں وہ جو طریقہ کار یا حکومت نے دیا ہے یا جو ان کے فرائض میں شامل ہے اس پہ صحیح طور پر عمل درامت نہیں ہو رہا ہے اور کسی بھی شہری کو وہ یہ انفارمیشن نہیں دے رہے اور پھر وہی طریقہ جس طرح ماضی میں جیلی ڈو میسائل سرٹفیکیٹ دیے گئے کسی نے دسخط کیے کسی نے پیسے لیے ریونی آفسر نے لیے باقی نے لیے ڈی سی نے لیے اب پھر وہ طریقہ اپنایا جا رہا ہے کہ غیر قانونی طور پر وہ ویریفیکیشن جیلی ڈو میسائل سرٹف کٹ کا دیا جا رہا ہے کیونکہ بہت سارے لوگ لگے جناب سپیکر صرف آپ وفاقی موقع میں اٹھائے جناب سپیکر پچاس فیصد سے زائد وہاں پر ہمارے کوٹے پر لوگ کسٹم میں لگے جناب سپیکر ایف آئی اے میں لگے ہیں پی آئی اے میں لگے ہیں باقی جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں ایون فارن آفیس میں ہمارے کوٹے پر لوگ لگے ہیں وہ مختلف سفرت خانوں میں وہ کام کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ جناب سپیکر ہمارے جیلی ڈو میسائل سرٹف کٹ پر بہت سارے سٹوڈنٹ ایم فیل پی ایش ڈی کا لاکھوں کروڑوں روپے کے سکولرشپ لے کر کے وہ فارن آفیس میں اس وقت ہے جناب سپیکر ایک دفعہ ہمارے ایک ایم پی اے صاحب ہے لیاقت آگا اس ساؤس کے وہ ممبر رہے وہ گئے تھے چینہ تو وہاں جب ایمبیسیڈر وغیرہ سفرت خانے کا عملہ آئے وہاں پروٹیکول کے لیے جب ایک بندے سے پوچھا گیا کہ آپ کا تعلق تو اس نے کہا میرے تعلق بلوچستان سے اچھا وہ خوش ہوا کہ ایک ہمارے صوبے کا ایک یہاں پر فارن آفیس میں یا سفرت خانے میں کام کر رہے تو اس نے پوچھا کہ بلوچستان میں کہاں سے آپ کا تعلق تو اس نے کہا ڈسٹرک پشین سے تو لیاقت آگا بڑے خوش ہوئے کہ ہمارے ڈسٹرک کا کوئی بندہ ہے جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کا ڈسٹرک کس گاؤں سے تعلق ہے تو اس نے لیاقت آگا کی گاؤں کا نام لیا کربلا اچھا اس نے کربلا نہ دیکھا تھا نہ پشین سے کہا تھا نہ یہاں آیا تھا پھر کسی اور بندے سے پوچھا گیا کہ اس نے کہا کہ میرے تعلق لورلائی سے اس نے ڈومیسائل بنایا تھا لورلائی سے تو بہت سارے جیلی ڈومیسائل بنا گئے تو اس نے کہا کہ میرا تعلق لورلائی سے اس نے کہا اچھا پوچھا گیا کہ آپ کا گھر لورلائی میں کہاں پر ہے تو اس نے کہا کہ ریلوے سٹیشن کی پیچھے میرا گھر ہے اب آپ خود بتائیں جناب کہ لورلائی میں ریلوے کہاں ہے اس طرح جناب سپیکر کتنے ہمارے حقوق پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے اور جناب سپیکر بالخصوص ابھی میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں جناب سپیکر آپ کی خصوصی توجہ چاہیے آپ کی رولنگ کی آج ضرورت ہے جناب سپیکر کہ جو ڈپٹی کمیشنر رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ ہے مارے سویبے کا دو آزار پانچ کا ایکٹ ہے اس کے مطابق لازمان ہر سرکاری افسر کو جو شکایت کرے جو کوئی ثبوت مانگے جو کوئی معلومات مانگے وہ معلومات دینا ہر آفیسر کا حق ہے ہر آفیسر کو دینا چاہیے لیکن آج کوئی ڈپٹی کمیشنر کوئی بھی معلومات کسی بندے کو نہیں دے رہا ہے نہ ایم پی اے کو دے رہا ہے نہ کسی اور کو دے رہا ہے نہ کسی نہ کسی آفیسر کو وہ دے رہا ہے نہ کسی صافی کو نہ کسی وکیل کو جناب سپیکر ہونا یہ چاہیے رائٹو انفارمیشن ایک کے تحت جو جو جس جس ڈسٹرک میں معلومات ہیں وہ معلومات نہ صرف تمام صافیوں کو دی جائے کہ اس ڈسٹرک سے اتنے جیلی ڈو میسائل سرٹفیکیٹ یا لوکل سرٹفکیٹ بنے ہیں ابھی خاص کر ابھی مسئلہ جا رہا ہے جناب سپیکر لورلائی میں لورلائی میں آل پارٹیز کانفرنس ہوئی پرسو ہوئی وہاں پر وہاں کے صافیوں وہاں کے پارٹی مختلف پارٹیوں کے لوگوں نے ڈپٹی کمیشنر صاحب کو وہاں پر اپلیکیشن دی ہے کہ آپ ہمیں معلومات فرام کریں وہ کوئی معلومات نہیں دے رہی ہے اسی طرح مختلف ڈسٹرک میں آپ کے اپنے ڈسٹرک میں اتنے جیلی ڈو میسائل بنے ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے ہو آپ کے باقی ڈسٹرک میں کتنے جیلی بنے میری آپ سے ریکویسٹ یہ ہے جناب سپیکر کہ اس میں آپ آج رولنگ پاس کریں یہ قوائد انزبات کار آپ کو اجازت دے رہا ہے جناب سپیکر آپ رولنگ پاس کریں کمیٹی بنائیں کہ جو جو انفارمیشن لوگوں کو چاہیئے جس سرار ڈپٹی کمیشنر لوگوں کو انکار کر رہا ہے کوئی انفارمیشن لوگوں کو نہیں دے رہا ہے آپ کریں میری تجویز یہ ہے کہ آپ رولنگ دے دیں اور اس میں تمام جتنی بھی انفارمیشن ہے لوکل جیلی ڈو میسائل سرفکٹ کے حوالے سے وہ تمام انفارمیشن وہ آویزان کیا جائے ہر ڈپٹی کمیشنر کے دفتر کے سامنے وہ آویزان کیا جائے ہر یونین کونسل میں جو بھی جیلی ڈو میسائل جو بھی بنے ہیں لوکل جو بھی ہے اس کو آویزان کیا جائے ہر یونین کونسل کے سطح پر ہر تحصیل کے سطح پر ہر ڈسٹک کے سطح پر ہر ڈپٹی کمیشنر کے آفیس کے سامنے تمام سرفکٹ ان کے نام درج کیا جائے پھر لوگوں لوگ چیک کریں گے کہ میرے محالے میں آپ کا کوئی محالہ ہے مساخل بازار لورلائی یہ بندہ کہاں سے آئے اس نے جیلی ڈو میسائل کہاں سے بنائے اور آنے والے وقتوں میں جناب سپیکر جو جو جس جس وفاقی حکومت مقمے میں جو جو بھی پوسٹے ہیں ہمارے صوبے کے پہلے ان کے ڈو میسائل کا یا لوکل سٹفیکیٹ کا وہ یہاں پہ کنفرمیشن کرے کوئی حکومت ڈپٹی کمیشنر کرے گا حکومت کوئی ادارہ بنائے گا پہلے لوکل ڈو میسائل کا ابھی پوسٹے آئے ہی ہیں کسی کو پتہ نہیں لاور میں وہ بیٹھ کر کے کراچی میں کسی اور جگہ وہ اپلائی کر لیتا ہے وہ وہاں سے سیلیکٹ ہوتا ہے وہ سی ایس بی آفیسر بنتا ہے وہ پولیس میں جاتا ہے وہ فاران آفیس میں جاتا ہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا ہے لہٰذا میری یہ تجویز ہوگی جناب سپیکر کہ وفاقی حکومت کے مختلق محکمے میں جو بھی پوسٹے پوسٹوں پر کوئی اپلائی کرے ہمارے صوبے کے ڈو میسائل لوکل اس کی پہلے تصدیق کی جائے اور ڈسٹک وائز کمیٹیاں منائی جائے جناب سپیکر جس میں ہر ڈسٹک میں ابھی ویریفیکیشن کیلئے فوری طور پر ضرورت ہے ابھی وہ ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے اس دوران فوری طور پر آپ رولنگ پاس کریں میڈیا وکلا وہاں کے ریٹائر ملازمین اور وہاں کی ایک سیاسی پارٹیوں سے لیے جائے کہ وہ وہ ویریفیکیشن کریں اور اس ویریفیکیشن کو فوری طور پر مکمل کی جائے اور جو جو یہاں پر رپورٹ آئے گی وہ اس ایوان میں لائی جائے آپ کے سامنے تاکہ ہم تاکہ ہم ہمارے آنے والی نسلے ہمارے نوجوان اپنے ان جو ملازمتیں آ رہی کم از کم ہمارے لوگ ان ملازمتوں پہ لگ سکے تینکیو جناب سپیکر